جرمن جائنٹ ریبٹس جرمن جائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو ویڈیوز آپ کو شو ہوں گی یہ میری نہیں ہیں یہ انٹرنیٹ سے لے گی ہیں اس لئے ساتھ جو اونر ہے ان کا نام بھی منشن کیا گیا ہے جرمن جائنٹ اور فلیمش جائنٹ دونوں کے اپنے نام سنے ہوں گے بسیکلی جرمن جائنٹ اور فلیمش جائنٹ دونوں ڈیفرنٹ بریڈز ہیں ہے جو جرمن جائنٹ ہے وہ نکلی فلیمش میں سے ہی ہے ان میں صرف کچھ جو ہوتے ہیں بارڈی شیپس کے ڈیفرنسز ہیں بارڈی شیپس تھوڑی سی ملتب دونوں کی لیکس کسی کی تھوڑی اداو ویڈر ہے کسی کے کام چوڑی ہیں لیکس انشاءاللہ اس پہ میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا ایک جس میں یہ ٹاپک ہی ہوگا جرمن جائنٹ اور فلیمش جائنٹ تو جرمن جائنٹ جو ہے میں نے بتایا کہ دنیا کے سب سے بڑی نسل ہے اس کا جو وزن ہے تقریبا نارملی آٹھ سے دس کلو تک جاتا ہے بلہب نارمل ویڈ جو ہے اس پہ جو اچھی کوالٹی کی پیسز ہوتے ہیں سپیچلی جو فی میلے ہوتی ہیں جو فی میلوں کا جو سائز ہوتا ہے وہ میل سے زیادہ ہوتا ہے میل سے بڑا ہوتا ہے ان جائنٹ بریڈز میں تو فی میل جو ہوتی ہیں اچھی کوالٹی کی فی میلز بارہ سے تیرہ کلو تک بھی جاتی ہیں جو اچھی بہت اچھی کوالٹی کنسیڈر کی جاتی ہے نارملی یہ آٹھ سے دس کلو تک تو جاتی ہیں کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑی نسل ہے اب جو فی میل جائنٹ ہے وہ بھی آلموسٹ اتنا ہی وزن گین کرتے ہیں لیکن جرمن جائنٹ کو دنیا کے بڑی نسل کھا جاتا ہے یہ تھوڑے بہت ان سے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی پوسیبل ہے کہ کوئی جرمن جائنٹ ایسا ہو جو فی میل جائنٹ سے کام ہے فرمیل میں نے بتایا کہ اس کی رینج آٹھ سے دس کلو ہے آپ پوسیل تک کوئی جرمن جائنٹ ہے آٹھ نو کلو کا لیکن فی میل جائنٹ بھی دس جارا جارا کلو کے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ فی میل جرمن سے بڑا ہو یہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں ہے یہ ہی سب سے بڑا ہو سکتا ہے یہ ہے بھی بڑی خوبصورت جسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فیس چیک رہے ہیں یہ ایکسٹریم کوالٹی کی چیزیں ہیں آپ ان کے فیس دیکھیں ان کے ائرز دیکھیں ان کی ائرز بہت بڑے ہوتے ہیں کافی لنٹھی ہوتے ہیں ان کے ائرز ان کے صحیح پنچ فیس ہیں جس طرح پوش ہو رہا ہے صحیح گارڈی ڈینس کوٹ ہے جن کی ٹانگیں ہیں وہ بھی سٹرونگ لیکز ہیں چوڑی لیکز ہیں تو مطلب بہت اچھی بریڈ ہے پاکستان میں بھی ریسنلی اپورٹ کروائے گئے ہیں اچھی کوالٹی ہے بلکل ایسی کوالٹی تو نہیں ہے لیکن کافی اچھی کوالٹی کے اپورٹ کروائے گئے تھے لیکن جس میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ پاکستان میں ان کا سروائیول اچھا نہیں جب یہ بڑے جانور جائنٹ بریڈز اپورٹ ہو کر آتی ہیں تو یہ صحیح طرح سے کلائمٹائز نہیں ہو سکتی اس لیے کوشش کریں جو لوگ منگوا رہے ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جو زیادہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں صرف وہ منگوائیں ان کے بس بریڈ آجائے پھر ہم اسے جو لوکل بریڈ آ پاکستانی وہ پرچیس کریں کیونکہ وہ انشاءاللہ کلائمٹائز ہی ہوگی ریکٹ امپورٹر لینے سے گریز کریں جو جانور بریڈز ہیں کیونکہ ان کا سروائیول بہت کام ہے ہم نے خود بھی امپورٹ کروائی ہوئے ہیں اور دوسرے بھی کروائے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے اس کا سروائیول کام ہے بہت یہ سترہ سے کلائمٹائز نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ بہت بڑے سائز میں ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم ایندہ بستر کی ویڈیوز بناتے رہیں السلام علیکم اللہ حافظ